گوڈ مارنگ گائز ہنری فورڈ اس نے کچھ عجیب کیا یہ جب گاڑیوں کی منفیکشن کے لیے آیا تب اس سمیں پورے یوروپ میں امریکہ میں جگہ جگہ گاڑیاں بننی شروع ہو گئی تھی بہت زبردست ڈیمانڈ تھی اور ایک ایک گاڑی تھی دو ہزار یو ایس ڈالرز کی تین ہزار یو ایس ڈالرز کی اور اس بندے نے اپنی گاڑی کو کہاں سے کہاں تک پوچھا دیا سب سے سستہ بنایا اور سستہ کیوں بنایا کیونکہ اس نے نیڈوز کیا اسیم اسیم لینگ کیا ہوتی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کی پانسٹ آردس کاریگر ایک گاڑی پر لگتے وہ بناتے اس کو باہر نکالتے پھر اس کے بعد ایک دوسری گاڑی کو بنانا شروع کرتے پھر اس کو بناتے باہر نکالتے ایک 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 کر کے وہ باہر نکالتے تھے جس کے کان سے کانسٹنگ ان کو زیادہ آتی اس نے اسیم لینگ کو یوز کیا ایک دم ایک ایک کر کے اگر ایک کاریگر بناتا پیچ تو وہ پیچ ہی لگاتا اگر ایک سٹیرنگ بھی لگاتا تو وہ سٹیرنگ بھی ہی لگاتا اگر کوئی پیہ جوڑتا تو اس کا کام صرف پیہ جوڑنے کا تھا وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا تھا اس کے کام سے دو فائد ہوئے ایک کالٹی بہت زیادہ ہو گئی پرڈکشن بہت زیادہ ہو گئی کالٹی بھی اچھی ہو گئی پرڈکشن اچھی ہو گئی جو کاؤسنگ تھی وہ کہیں سے کہیں نیچے پلنچ کر گئے اس کا جو مورل ٹی تھا جس کی کاؤسنگ ساڑھے نو سو یو ایس ڈالر کی تھی وہ کم ہو کے صرف اور صرف ڈائی سو یو ایس ڈالر تک آ گئی باقی جتنے بھی مینیفیکچرز تھے وہ اپنی گاڑیاں بنا بنا کے بنا بنا کے وہ بن گئے کروڑ پتی لیکن یہ بندے نے کاؤسنگ کو نیچے کر کے ماسز تک پہنچا دی اپنی گاڑی اور اتنے سے پروفٹ سے یہ بندہ بن گیا عرب پتی سکول گیا یہ آٹھ سال کے لیے سکول میں گیا جہاں پر صرف ایک ہی کلاس روم تھا ایک ہی کلاس روم تھا فرس کلاس کے لیے دوسری کلاس کے لیے تیسری کے لیے چوتھی پانچی چڑھی سب کے لیے ایک ہی کلاس روم تھا ساتھی فیلتا ہے یہ زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا پھر اس کے بعد اس نے گھڑیوں کو ٹھیک کرنا شروع کیا ایک ڈیٹ سال تک اس نے یہ کام کیا لیکن لوگ اس کو گھڑیاں دے کے جاتے نہیں تھے بچہ تھا ہی اس کی عمرتی صرف پندہ سال کی پھر اس کے بعد ایڈین ایڈی ٹو میں اس نے کلاک کی نوکری کری کالیج کے اندر کیونکہ زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا اس کی ایک آنکھ زیادہ اچھی نہیں تھی وہاں سے اس کو نکال دیا گیا جب اس نے کلاک کی نوکری چھوڑی اس کالیج میں اس کی عمرتی بیس سال کی اس نے کہا کلاک میں کرنی سکتا پڑا لکھا میں ہو نہیں میرا کام ہے مکینیکل کا پرجے برجے یہ دماغ میں آتا ہے تب اس نے انٹرویو دیا بیسنگ ہاؤس میں اور یہاں پر اس کو سٹیم انجن منانے کے لئے رکھا گیا کہ بھئی تو سٹیم انجن مناؤ یہاں پر اس نے ایک ڈیٹ سال کام کیا لیکن سٹیم انجن سے بننی پایا کام یہ دھنگ سے کرنی پایا اور یہاں سے اس کو چھوڑنا پڑا اس کو نکال دیا یہاں سے اب اس کے بعد اس نے کہا بہت ہو گیا مجھے نوکری نہیں کرنی مجھے اپنا کام کرنا ہے اس نے اپنا کام کرنا ہی کوش کی تھی پندہ سال کی عمر میں جب وہ واش میکر بنا تھا چھے آٹھ دس مہینے کے لئے تب اس نے کہا مجھے کام کرنا ہی نہیں ہے کسے کیا پر میں اپنے پیرے پر کھڑا ہوں گا اپنا کام کروں گا تب اس نے اس کی شادی ہو گئی اور اس نے اور اس کی بائیٹ نے مل کر کے آرہ مشین لگائی اور اس آرہ مشین کو ان لوگوں نے ایک ڈیٹ دو سال تک چلایا ایٹین نائنٹی بن تک اور ایٹین نائنٹی بن میں اٹھائیس سال کی عمر میں جب سارا نقصان ہو گیا جو دو پیسے اس نے سیونگ کر کے رکھے تھے نوکری کر کے سارے کے سارے اڑ گئے اور تب اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا بھاڑ میں گیا اپنا کام اب مجھے نوکری کرنی ہے ہار دیکھو اس کو کتنی جگہ پہ ملی ہے ایٹین نائنٹی بن میں یہ تھامس الوائیڈیسن کی کمبنی میں اس نے جوائن کیا ایز ایک چھوٹا سا انجینئر اور یہاں پر لگ کر کے اس نے آٹھ سال کام کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں چھوڑوں گا نہیں کسی بھی حال میں آٹھ سال کام کرنے کے بعد ایٹین نائنٹی نائن میں گاڑیوں کے ڈیمانڈ پرے ورلڈ میں آنے لگ گئی امیروں کے بعد بہت پیسہ تھا گاڑیا بہت مہنگی تھی تب ایٹین نائنٹی نائن میں ایک ڈیٹرائیڈ کے اندر ایک امیر تھا اس نے اس کا پروپوزل دیا یہ کام کرتا تھا تھومس آل بیٹی سنگ کی کمبنی کے اندر اس نے کہا تو اپنی نوکری چھوڑ آجا تو میرے پاس ایک کے چار دوں گا گاڑیاں تو بنا پیسہ میں لگاؤں گا اور اس نے یہ ڈیٹرائیڈ آٹوم ویل کمبنی کھڑی کری اور یہاں پر فورڈ نے دو سال تک کام کیا 1899 سے لے کر 1901 تک اور تب اس کے پاس ڈیٹرائیڈ کے ہی دو تین امیر زادے آئے اس کے دوست آئے جو اس کو جانتے تھے اور ان لوگوں نے کہا تو چھوڑ اس نوکری کو ہم تیرے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹری کا نام تیرے نام سے ہوگا ہنری فورڈ کمپنی ہوگا جس پہ ہم لوگ ترے شیئر دیں گے پانسے دس پرسنٹ یہ وہ بیلنگ ہے جہاں پر اس کے دوستوں نے سٹارٹ کیا تھا اس کے نام سے ہنری فورڈ کمپنی کے نام سے 1901 کے اندر اور یہاں پر ٹک کر کے ڈیٹھ دو سال کام کیا ٹکا صرف ڈیٹھ سال کے لیے یہاں پر ہنری فورڈ اور اس ڈیٹھ دو سال کے اندر اس کمپنی کے اندر اس بیلنگ کے اندر ان لوگوں نے تیس چاریس پچاس کارے بنائی اور اگلے سال انیس سو دو کے اندر تینچار ریسنگ کارے میں بنائی جو کی بہت پاپلر گئی جس کے کانسے اس کو بہت اچھا نام ملا لیکن اب اس کے دماغ میں تھا مجھے دو چار پسند نہیں چاہیے شیئر مجھے ہنڈر پسند شیئر چاہیے مجھے اپنے نام سے ہنڈر پسند شیئر پوری کمپنی میرے نام سے ہونی چاہیے اور تب ڈیٹھ سال کے بعد انیس سو دو میں لاسٹ میں جا کے اس نے چھوڑا اور جنوری انیس سو تین میں اپنی کمپنی سٹارٹ کری فورٹ موٹر کمپنی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں میں کہ یہ جو بیلنگ تھی اس کے جو دوست تھے جن لوگوں نے میجر سٹیک ہولڈرز وہی لوگ تھے نائن نائنی پائی پسند کے ان لوگوں نے اس کا نام چینج کیا اور نام رکھا کیڈلیک موٹر کمپنی یہ کیڈلیک موٹر کمپنی آج بھی ہے ایک سو بیس سال سے پریمم گاڑیاں بناتے ہیں جیسے روالز روئیس ہے ان کی ریسنگ کارز بھی ہیں روالز روئیس ہے بینٹلے ہے امریکہ کے جتنے بھی پریزنٹ ہیں پچھلے ایک سو بیس سال سے وہ سب کے سب کیڈلیک کو یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لوگ ہمیشہ جو اس کے پارٹنر تھے ان لوگوں نے اس گاڑی کو اس بیلنگ کو ریٹین کیا اور پریمم سیگمنٹ میں آئے جبکہ ہنری فورڈ نے اپنے آپ کو پانچ سات سال میں اس نے اپنے آپ کو لانچ کیا اگلے سال ہی جنری میں انیس سو تین کے اندر اور انیس سو تین میں جب اس نے اپنے آپ کو لانچ کیا لانچ کرتے ہیں پھر اس کو مشکل آگئے اس کو پر کوٹ کیس ہو گئے باقی سب منفیکچرز نے اس کو پر کوٹ کیس کر دیا کیونکہ اس کے پر لائسنس نہیں تھا چھ مہینے تک لڑتا گیا لڑتا گیا لڑتا گیا انتتا جا کر کے وہ کوٹ کیس جیتا پھر جا کے جون جلائے انیس سو تین میں اپنے آپ کو لانچ کیا اور لانچ کرتے ہیں انہوں نے سب سے پہلا موڈل منایا اور اس کا نام رکھا اس نے موڈل اے مطلب اس انسان کو حد پار مشکلیں آئی ہیں اس نے جاب جوائن کری وہاں نہیں چلا اس اب تر دھندا سٹارٹ کیا وہاں نہیں چلا دھندا جاب دھندا جاب کبھی خود چھوڑا اپنے دھان لے تو وہ جیت کر سکتا ہے نا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ویپار یوں اس بات کو سمجھو یا ویپار میں جتنے بھی لوگ ویپار میں نہیں ہیں مشکلیں آتی ہی آتی ہیں کوئی ایسا دھندا ہی نہیں ہے جس کے اندر مشکلیں نہ آئیں ایسا کوئی کام نہیں ہے ایسا کوئی جاب نہیں ہے ایسا کوئی پروفیشن نہیں ہے ایون سٹوڈنٹ بھی اگر آپ ہیں اگر کوئی ووچ کر رہا ہے تو آپ کو مشکلیں آئیں گے اپنے پروفیشن لائٹ میں اپنے اپنے ایڈوکیشن لائن کے اندر بھی آپ کو مشکلیں آئیں گے ٹھٹے رو یار کوئی نہیں کرنا ہے لگے رہنا ہے ہم لوگوں نے ہنڈری فورڈ نے جب اپنی گاڑی بلائی دی نا انیس سو تین کے اندر موڈل اے اس کے بعد بی نکالا سی نکالا ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے کرتے کرتے موڈل ٹی نکالا انیس سو آٹھ میں جا کر تب جا کے اس نے ٹیک آف کیا ہے اس سے پہلے نام اس کا ہونے لگ گیا تھا لیکن تب بھی یہ ایک چھوٹا سا مینیفیکچر یہ تو تھا گاڑیوں کا انیس سو آٹھ کے بعد اس نے ٹیک آف کیا اور تب جا کے یہ عرب پتی خرب پتی بنایا ہے لیکن تب تک اس کی عمر جب سے ساٹھ کے تب اس کی عمر تھی چالیس سال انیس سو آٹھ میں اس کی عمر ہوچ کی تھی پنتالیس سال ہم لوگ بات کرتے ہیں بل گیٹ کی سمجھو بات کو بل گیٹ کو سکسس مل گئی تھی تیرہ سال کی عمر میں جب اس نے اپنا سوفیر جو تھا شیئر سیاتل تھا اور سیاتل کی ٹریفک پولیس کو اس نے اپنا سوفیر بیس ہزار ڈالر کا بچھا تھا ایڈا ایج آف تھرٹین اس کو تب سکسس مل گئی تیرہ سال کی عمر میں ہم کرنل سانڈرز کی بات کرتے ہیں کی ایف سی کی ایف سی کی پانٹر ہے کرنل سانڈرز اور انہوں نے اپنے آپ کو لانچ کیا تھا ایڈا ایج آف فورٹی لیکن سکسس ملی ساٹھ باسٹھ پینسٹھ سال کی عمر میں ہنری فورڈ کو ملی تھی چالیس پنکتالیس سال کی عمر میں ایج ہو سکتا آپ کو بہت جلدی مل جائے بل گیٹ کی طرح یا ہو سکتا ہے کرنل سانڈرز کی طرح آپ کو ساٹھ پینسٹھ سال کی عمر میں ملے لیکن ملے گی ضرور بس لگے رو یار کسی بھی ہاتھ میں میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے ہنری فورڈ کی ہار جیت ہار جیت کے اوپر جو ابھی تک ورک شاپ دی ہے یہ آپ کی کمپیٹر سینگ پر ایک شاٹ یہ رہی ہنری فورڈ پہلا کار میریفیکچر تھا جو سب سے پہلے ماس پروڈکشن کا کلچر لے کے آیا سستی کارے بنائی اور سستی کارے بنا کر اربپتی بن گیا اسی اربپتی نے پڑھائی شروع کی ساتھی کلاس میں چھوڑی گھڑی بنانے کا کام شروع کیا بند ایکاؤنٹن کی نوکٹری کی نکالا ویسٹنگ ہاؤس میں سٹیم انجن بنانے کا کام ملا نکالا بیوی کے ساتھ مل کے آرہ مشین لگائی بند ایک امیر کے ساتھ مل کے ایک موٹر کمپنی بنائی وہ بھی بند پھر ایک اور کمپنی بنائی دوستوں نے پیسہ لگایا نام رکھا اس کے نام پر ہنری فورڈ کمپنی اگلے سال اپنی کمپنی کو ہی چھوڑ کے بھاگ گیا اس کے دوستوں نے اسی ہنری فورڈ کمپنی کا نام بدل کر کیڈلیک موٹر کمپنی کیا جو کی آج تک مشہور ہے یا چھوڑا یا نکالا یا بند چھوڑا نکالا بند آکر میں چالیس سال کی عمر میں سفل ہو ہی گیا وپاریو سفلتا ملے تو بل گیٹس کی طرح تیرہ سال میں یا کی ایف سی کے سینڈرز کی طرح ساٹھ سال میں ملتی ضرور ہے بس لگے رہو جسٹ ڈو ایڈ میدان چھوڑ کے جانے کا نائم اس بات پر گصہ آکے کھندک میں آکے اس نے شکاگو ٹریبیون کے پر ون ملین یو ایس ڈالرز کا کیس ٹھوڑ دیا ون ملین یو ایس ڈالرز آج کی اگر آپ بات کریں تو انفلیشن کو ملا کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ قریب سو کروڑ جا کے بیٹھتے ہیں سو کروڑ روپے کا اس کے پر کیس کر دیا سارے کسائے نیوز پیپرز کے اندر سن کے اندر آگیا گیڈیز بگ ٹائمز کے اندر آگیا سارے کسائے امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن بن کے سامنے آگیا کہ ہنری فورڈ بہت اچھا نام تھا کیونکہ یہ سستی گاڑیا بناتا تھا عرب پتی بن چکا تھا یہ اب اس کی عزت تھی یہ گریب انسان تھا نہیں پڑا لکھا تھا جب اس کا پیسہ آ جاتا ہے تو اس کی عزت ہو جاتی ہے ایسے میں عزت میں اگر تم پبلکلی نیوز پر کہے گا کہ تم انارکسٹ ہے اس کو دل سے لگ گئے اس نے کیس کر دیا کیس ہوا تھا انیس سو سولہ میں سٹارٹ ہوا یہ انیس سو انیس میں جا کر مہی انیس سو انیس میں اور اپنے ساتھ میں یہ لکھے گئے تو اس چھوٹے سے شہر کے اندر چوبیس پچیس لائر لکھے گئے تھے یہ اور لائر کے ساتھ میں یہ اپنے ساتھ میں دھیر سارے جاسوس بھی لکھے گئے تھے ہنری فورڈ فائنسٹر ہوتل میں جا کے سٹیک کیا اور سٹیک کرنے کے بعد یہ کیس چلایا قریب چودہ ہفتے یعنی کی سارے تین مہینے تک سیکرل لوگ کے ٹیسٹمنیز لگی گئیں پورا بینچ تھا ججز کا جو اس کا مین ہیڈ تھا جج وہ کہتا جی میں پاگل ہو گیا تھا ہرے کے ٹیسٹمنیز کو لے لے کر لکھتے لکھتے قریب بیس لاکھ ورڈ میں نے لکھے سب لوگ کو سنا اس کی بیزتی ہوئی نہیں ہوئی کتنی بیزتی ہوئی کم ہوئی زیادہ ہوئی کہتا لکھتا گیا پاگل ہو گیا تھا ان چودہ ہفتوں کے اندر اور اس کے بعد جاکے اس اپنا ورڈک سنایا اور آپ جانتے ہیں کتنے کروڑ روپے ملے ہنری فورڈ کو جی ہاں سنیے ہنری فورڈ کو ملے جب اسٹریائل کے بعد ہنری فورڈ کو ملے چھے سینٹ اگر آپ انفلیشن کو ملا لو تو یہ چھے سینٹ ہوتے ہیں آج کے حساب سے پچاس روپے کیس ہوا سو کروڑ روپے کا اور ملے پچاس روپے اچھا اس کا کھرچہ کتنا ہوا آپ جانتے ہیں آدھا ملین یو ایس ڈالرز جو کہ انفلیشن کے حساب سے پچاس کروڑ پہ بیٹھتا ہے پچاس کروڑ پہ اس کے کھرچ ہوئے اور بنے کیا پچاس روپے اپنے آفیسے دور رہا سارے تین مہینے کے لیے تین سال تک ٹینشن رہی جب تک یہ کیسٹارٹ نہیں ہوا سارے تین مہینے تک یہ کوٹ کیس چلا پچاس کروڑ پہ گھڑیں نکالی اور یہ عرب پتی بن گیا نہیں ایڈوکیٹ تھا تو ان سب ایڈوکیٹ کلاس نے اس کو بھر بھر کے کوشن پوچھے بہت ہی سمپل سے تھے جیسے کی امریکہ میں کتنی سٹیٹس ہیں یا امریکہ میں اس والی سٹیٹس کا گورنر کون ہے ایسے سمپل سمپل سے کوشن پوچھے جو کہ یہ نہیں دے پایا بہت ہی سمپل جس میں پورا اپر کوٹ ہسا پورا امریکہ بھی ہسا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں ہمیشہ اپنی حضرت کو یہاں بھر ناک پہ لے کے رکھنا ہے آپ لوگوں نے کون نہیں آپ کی بیشتی کرتا کہ آپ کا کسٹمر جب آپ کو ٹائم پر پیمنٹ نہیں کرتا اور وہ آپ کو ہمیشہ ڈیلے پر ڈیلے کرتا تو آپ کی بیشتی نہیں ہوتی آپ کے امپلائی کئی باری کام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کے سامنے بولتے ہیں کہ آپ کی بیشتی تم نہیں ہوتی آپ کا وینڈر نہیں کرتا بزنسمن کی بیشتی ہوتی ہے کئی باری ہوتی ہے کسٹمر سے وینڈر سے امپلائی سے ہر انسان سے ہوتی ہے کئی باری اگر وہ انسان دھندے والا نہیں ہے اگر دھندے والا ہے تو بھئیہ صاف سی بات ہے تو جیتا میں ہارا دھندہ بتا ایک صحیح بزنسمن ہوتا ہے کہ بھئیہ تو عزت کو چھوڑ تو دھندے کی بات ہے تو جیتا میں ہارا اپنے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں میں کالا کوٹ سفید کوٹ اور کھاکی کوٹ تینوں کے تینوں سے بچا کے رکھو نہ کسی کوٹ میں جاؤ نہ پولیس ٹیشن پہ اور نہ ڈاکٹر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو ہم لوگ اگر وزرچ پین ہیں پیسہ آ چکا ہے اپنے اوپر کھرچنا سیکھو کسی دل لڑائی بڑائی کچھ نہیں کرنا اس ٹرائل کی شورٹ ویڈیو آپ کے کمپٹر سکرین پر یہ رہے اب سے سو سال پہلے شکاگو ٹریبون نے ہنری فورٹ کو بیپکوف اور انارکس لکھا ہنری فورٹ ساتھی فیل تھے ایگو تھی گصہ بھر بھر کے نتیجہ مانہانی کا کیس ٹھوک دیا ون ملین ڈالرز کا انفلیشن ملا کے آج کے حساب سے سو کروڑ کا یہ کیس تین سال بات شروع ہوا سارتین مہینے تک چلا رات دن چلا ہنری فورٹ ان کے چوبیس وکیل ٹھہرے ایک فائف سٹا ہوتل میں ہنری فورٹ پڑے دیکھے نہیں تھے بچوں والے جواب بھی نہ دے پائے لیکن پھر بھی کیس جیت گئے لیکن جیت کر ملا کیا چھ سینٹس صرف چھ سینٹس انفلیشن ملا کے آج کے حساب سے پچاس روپے تین سال کی ٹینشن پچاس ٹھوڑ کا خرچہ سارتین مہینے تک دھندے کو نقصان بھر بھر کے کوٹ میں بیستی پورا امریکہ حساب ملا کیا پچاس روپے وپاریو اپنی ایگو کو نہ اپنے جوتوں کے نیچے رکھنا سیکھو یا تو دھندہ چلا لو یا لڑائی کر لو دور رہو ان تین کوٹوں سے کالا کوٹ سفید کوٹ اور کھاکی کوٹ بات اگر صحیح جگہ لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے نہیں تو ملتے ہیں کبھی نہ کبھی سکرول کرتے ہوئے خطرناک چوتھا کوٹ بھی ہے پیٹی کوٹ بولا نہیں میں